اسلام علیکم سٹورنٹس ایم یور ٹیچر مہوش ایم یور اوڈو این اسلامیار ٹیچر ہاوریو سٹورنٹس ہاپ یور اوڈو گرامر کا کام کریں گے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا کیا کام ہے ہم لوگوں نے جو ہے وہ لیسن ریڈ اوٹ کرنا ہے آئے ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں سٹورنٹس یہ دیکھیں آج ہم لوگ کریں گے لفظ کی اقسام یہ ہم لوگوں نے ایک دیفینیشن کرنی ہوگی اس کا نمبر ون میں ہے کلمہ اور نمبر ٹو ہے محمل آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کلمہ اور محمل کیا ہے کلمہ وہ ہوتا ہے یعنی کہ دیلی روٹین میں جو ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں یعنی کہ جو لفظ بولتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے اور محمل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا وہ ہم لوگ اس لفظ کے ساتھ لفظ کو ملا دیتے ہیں جیسے کہ اگر ہم لوگ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کھانا وانا کھا لیا ہے اب جو کھانا ہے وہ تو ہمارے پاس ہو گیا کلمہ کیونکہ اس کے تو کوئی معنی ہے لیکن جو وانا ہے اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے وہ ہمارے پاس محمل ہو گیا جیسے میں کہوں گے کہ میں نے بازار سے سودا سلف لایا سودا ہے وہ تو معنی رکھتا ہے ٹھیک ہے پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے سودا لایا ہے لیکن جو سلف ہے سلف کا کوئی معنی نہیں ہے وہ محمل ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح جیسے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ تم نے تمہیں کام کرتے ہوئے بہت غلطیاں غلطیاں کی ہیں اکثر ایسا بولتی ہے غلطیاں کو جو لفظ آئے گا وہ ہوگا ہمارے پاس کلمہ اور جو غلطیاں ہوگا وہ ہوگا محمل یعنی کہ وہ لفظ جن کا کوئی معنی بنتا ہوگا وہ کلمہ کہلائے گا اور جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا وہ محمل کہلاتا ہے ہم لوگ اپنی ڈیفنیشن کی طرف آتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کلمہ لکھا ہوا ہے اس کا ہے وہ لفظ جو بامعنی ہو کلمہ کہلاتا ہے مثلا بات پانی سودہ وغیرہ بات ہے پانی کا بھی لفظ ظاہری بات ہے معنی رکھتا ہے بات کا بھی معنی ہے اور سودہ کا بھی معنی ہے اب محمل میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ لفظ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو لیکن عام بول چار میں بامعنی لفظ کے ساتھ بولا جائے محمل کہلاتا ہے مثلا پانی کے ساتھ وانی یہاں پر انہوں نے وانی لکھا ہوئے بات کے ساتھ چیت ہم کہتے ہیں نا تم نے بات چیت کی ہم بات چیت کریں گے بات کا تو معنی ہے لیکن چیت کا کوئی معنی نہیں ہے یہ مارے پاس محمل کہلائے گا سودہ کے ساتھ سلف وغیرہ لانا ہے یعنی کہ سودہ کا معنی ہے سلف کا کوئی معنی نہیں ہے یہ بھی محمل ہے یعنی کہ جو لفظ جس کا معنی ہوگا وہ کلمہ ہوگا جو بے معنی ہوگا وہ محمل ہوگا جس کا کوئی معنی نہیں ہو جو ہم لوگ ڈیلی کی روزمرہ کی گفتگو میں ہم لوگ لفظ کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ الفاظ لگا دیتے ہیں وہ بے معنی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے نیچے کوسٹن ہے زیل کے پیراغراف میں سے پانچ بامان الفاظ کو اللہ کیجئے اور ان کے محمد لکھئے نوکر بازار سے سودا لینے گیا تو اس نے سڑک پر ایک حادثہ دیکھا حادثے کی جگہ پر لوگوں کی ایک بھیڑتی ہر طرف شور ہی شور تھا لوگ آپ اس میں بات کر رہے تھے کہ کار والے آدمی کی غلطی کی وجہ سے نوجوان لڑکا زخمی ہو گیا ہے آج اس کی شادی تھی لڑکے کو جلد ہی ہسپتال لے جایا گیا لڑکا زیادہ زخمی نہ تھا اس لئے جلد ہی ٹھیک ہو کر گھر واپس آگئے یہ پیراغراف ہے اس میں سے پانچ ہم لوگوں نے لبس جو ہیں وہ چوز کرنے ہیں وہ ہم لوگوں نے یہاں پر بمانی الفاظ کلمہ یعنی اس میں لکھ کے آگے اس کے ہم لوگوں نے محمل لکھنے ہوں گے جیسے یہ سودا ہے یہاں پر میں نے ایک لکھ دیا ہے اس کا محمل سلف ہے یہ بھی میں نے لکھ دیا ہے میں نے ایکسپلین کر دیا ہے باقی یہ ورڈ میں نے انڈرلائن کر دیئے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پر لکھے آگئے ان کے محمل خود لکھنے ہیں جیسے شور ہو گیا سڑک ہو گیا زخمی ہو گیا شادی ہو گیا یہ ورڈ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنے ہیں اور آگئے ان کے محمل آپ لوگوں نے خود بنا کر رہے ہیں پر سولو کرنے ہوں گے ٹھیک ہے یہ کوسٹن خود کریں یعنی کہ یہ آپ لوگوں نے خود سولو کرنا ہے میں نے آپ کو یہ اوپر ایک ایک ایزمپل دے دیا نیکس پیس پر ہمارا نیکس کوسٹن ہے کلمہ محمل کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کیجئے نمبر ون ہے لڑکوں نے جماعت میں بہت شور اور وور کیا ٹھیک ہے کلمہ اور محمل یعنی کہ اس میں ہم لوگوں نے دونوں لفظ لکھانے ہیں شور اور وور ٹھیک ہے آگے آپ لوگوں نے یہ بلینکز خود فل کرنے ہوگی یہ آپ لوگوں کا خود کا کام ہے مجلس میں لوگ دشتگردی پر ڈیش کر رہے تھے احمد اکثر چیزیں ڈیش کرتا ہے معاشرے میں بنامنے کی اہم وجہ ڈیش افواہے ہیں اسد ہمیشہ ڈیش سے کام لیتا ہے یہ آپ لوگوں نے کوسٹن جو ہے یہ خود سولو کرنا ہوگا نیکسٹ ہے تصویر دے کر پانچ مامان الفاظ دکھیں اور انفاظ کے میمل دحریر کریں دیکھیں یہ آپ کو گارڈن نظر آرہا ہے جس میں بچے کھیل رہے ہیں جولے جول رہے ہیں جو جو کر رہے ہیں آپ لوگوں نے اس میں سے کوئی سے پانچ الفاظ لے کے ان کے آگے سے بے معنی لفظ بنا لیں جیسے کہ لڑکے ہیں یہ میں نے لڑکے لکھا ہونا اس کا میمل ہے وڑکے اب جولا ہوگا جولا لکھے جولا وولا مطلب اس طرح درخت شرخت یا درخت ورخت مطلب جو آپ کو ورڈ لگتا ہے محمل میں جس کا کوئی معنی نے بنے وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اس طرح کہ آپ لوگوں نے پانچ ورڈ جو ہیں وہ یہاں پر مینچن کر رہے ہیں سٹورنٹس آج کا ہم لوگوں کا اتنا ہی لیکچر تھا آپ لوگوں نے بالکل نیٹ رائٹنگ میں اس کو کام کرنا ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں کا یہ concept clear ہونا چاہیے میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا ہے یہ definition سب سے زیادہ easy ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے ٹھیک ہے سٹورنٹس میں اپنا لیکچرین پہ ختم کرتی ہوں تینکیو سو مچ اللہ حافظ